ملٹی میٹر کے دوارہ ہمارے واتاورن کا ہمارے ائر کنڈیشنر کا یا کسی بھی پدارت کا تاپمان چیک کا سکتے ہیں دوستو یہ ایک HTC کمپنی کا ملٹی میٹر ہے اور لگ بگ آج کل سبھی دوست ایسا ہی میٹر استعمال کر رہے ہیں جو دوست نئے ہیں وہ ویڈیو بن رہیے گا کافی مہتر پون ویڈیو ہوگا آپ کے لئے جو دوست پرپکو ہیں وہ ویڈیو سکیپ کر سکتے ہیں دوستو جب ہم یہ میٹر نیا لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں دو پروب یعنی دو لیڈ ملتی ہیں ایک لیڈ ہوتی ہے اس طرح کی جس سے ہم ہوم ریجٹینس یا پھر ایسی پاور ڈیسی پاور یہ سب چیک کرتے ہیں اور ایک لیڈ ہوتی ہے اس طرح کی دوستو یہ لیڈ دیکھنے میں سامانی ایسی ہوتی ہے اور کئی بار ہم اسے یہ سمجھ کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے لیکن دوستو اسی کے دوارا آپ ملتی میٹر سے باہر کا تاپ مان ایر کنیشنر کا گریل ٹمپریچر یا پھر کسی بھی دی فریجر کا انٹرن ٹمپریچر آسانی سے چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک ہال ٹائپ کی لیڈ ہوتی ہے شاید کچھ میٹرل کی ہوتی ہے اس کے آگے ایک بیلونس ہی آپ کو نظر آئے گی ٹمپریچر چک کرنے کے لیے آپ کو اس کی دونوں پروب ہمارے ملتی میٹر میں انٹر کرنی ہوگی پھر آپ کو جو آگے والا سیرا ہے جس پر آپ کو ہلکا سا ایک ڈوٹ نظر آئے گا جیسا ہمارے تھرمو سٹیٹ کے انڈ پائنٹ پر ہوتا ہے جیسے بیلون ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ریوزیڈنٹ نہیں بھرا ہوا یہ ایک تار لگر ہی ہے میرے کو سامانے طور پر اور دیکھئے جیسے میں اس کو رگڑ رہا ہوں اس سے ٹمپریچر میں اجافہ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ لیڈ کام کر رہی ہے اس کے دورہ آپ گرم تاپمان، ٹھنڈا تاپمان دونوں چیک کر سکتے ہیں اسی ہی کی ٹیسٹنگ ہم اس ویڈیو میں بھی کریں گے ابھی میں نے اس لیڈ کو نکال دیا ہے اور اب میں دوبارہ سے اس لیڈ کو لگا رہا ہوں آپ باہر کا ایمبرین ٹمپریچر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ لیڈ نہیں لگائیں گے تو بھی آپ کا ملٹی میٹر باہر کا ایمبرین ٹمپریچر دکھائے گا ابھی ہم ایک چائے کے گلاس کا تاپمان چیک کر رہے ہیں ابھی چائے تاجہ بنی ہے اور دیکھئے جیسے ہم نے اس لیڈ کے بیلون کو اس گلاس کے دورہ ٹچ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیجی سے اس کا تاپمان بڑھ رہا ہے یعنی کہ یہ ٹھیک پکارسی کاریے کر رہا ہے اور اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی اپکن کے تاپمان کو دیکھنے کی تو آپ کو اس کے لیے الگ سے تاپمان دیکھنے والے میٹر کے اکھر دنے کی ضرورت نہیں ہے اب ملٹی میٹر کے دورہ بھی یہ کاریے لے سکتے ہیں دیکھئے دوستو تاپمان کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور جیسے ہی میں بیلون ہٹتا ہوں تاپمان تیجی سے گھٹ بھی رہا ہے کافی اچھا ورک کر رہی ہے اب ہم ایک گلاس میں تھنڈا پانی لیں گے اور اس کے تاپمان کو بھی چیک کریں گے کیا یہ تھنڈے پانے کو بھی سینس کر پاتی ہے یا پھر یہ گرم گرم کو سینس کرتی ہے ہم نے سٹیل گلاس سے اسے ٹچ کیا اور دیکھئے تاپمان نے نیچے تیجی سے آنا شروع کر دیا ہے یعنی کی ہماری یہ پروب ہماری یہ لیڈ کافی اچھا ورک کر رہی ہے اور اس کے دوارہ ہم اچھا کاریے لے سکتے ہیں آپ اسے لکوڈ میں سیدھا ڈال بھی سکتے ہیں ایسی کوئی سمجھا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک میرے کو سٹیل کی وائر لگ رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر سلیو چڑھے ہوئے اس لیے ہم اسے نہیں کرے دیں گے کیونکہ اس سے ہمارے پروب کے ایویستیت ہونے کی سمبھاونے بڑھ جاتی ہیں اس لیے کسی بھی چیز کو آپ اویجنل شیپ میں ہی رہنے دو تو اچھا رہے گا تو دیکھئے کافی اچھی ترے سے اس نے گرم تاپمان کو بھی سینس کیا اور تھنڈے تاپمان کو بھی سینس کیا اور آپ دیکھ پائے ہوں گے کہ اس نے بینا لیڑ کے ambient temperature کو بھی سینس کر لیا ہے اور آپ ایک ملٹی میٹر کے دوارا تاپمان دیکھنے والے میٹر کا کام بھی لے سکتے ہیں ہاں ایک بات آپ کو میں یہاں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا ویریشن ہو سکتا ہے ایک یا دو ڈگری کا اس ویشے پر میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے مادم سے اس کے بارے میں جانے گے آپ دیکھئے ابھی باہر کا temperature ambient 32.6 چل رہا ہے اور ہمارا جو پانی ہے اس کا temperature 21 degree centigrade چل رہا ہے تو دوستو آپ کو مہنگا تاپمان میٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ ملٹی میٹر لیں گے اور اس کے دوارا بھی آپ گل temperature کسی بھی دیفریج کا internal temperature یا کسی بھی اوپکن کا کوئی بھی تاپمان آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر واشر کر دیجیگا دھنیواد